یا اللہ دشمنوں کے شرط سے بچا ظالم کے ظلم سے بچا ملک پاکستان کی خیر فرما ملک پاکستان میں رہنے والوں کی خیر فرما آمین سبح آمین یا اللہ ملنگی ٹرانسپورٹ کو کامیاب کر دے کامیابی اور کامرانی عطا فرما دن دگنی راچنگنی کامیابی عطا فرما اسلام علیکم ناظرین ہم اس وقت ملنگی ٹرانسپورٹ ٹیشن پر حاضر ہیں جو کہ یہ ڈریوروں کی ہم دردی کے لئے انہوں نے بہت کچھ کیا لیکن ہماری عوام بہت پریشان ہے یہاں پر جس وقت اس جگہ پہ جہاں تک ہم کھڑے ہیں کم اپیش پچاس ٹرک کھڑے ہوں گے اس کی وجہ مال نہیں ہے اور مال نہ ملنے کی وجہ ڈیزل کی بڑھتی قیمتیں ہیں یہ دیکھیں ہمارے سارے ڈریور بھائی کھڑے ہیں یہ بھائی کھڑے ہیں یہ بھائی کھڑے ہیں یہ بھائی کھڑے ہیں سارے ٹینشن کا شکار ہیں بڑھتی مہنگائی اسمان کو چھوڑی ہے لیکن ہمارے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا اے مالک ہمارے اوپر نظر کرم ڈالے اللہ ہم پر کرم کر دے لیکن ہمارے حکمران ہمارے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہے پانچ پانچ دن ایک ایک ہفتہ گاڑی یہاں کھڑی رہتی ہے قیمت اسمان کو چھوری ہے لیکن مال ہمیں نہیں ملتا گھار جاتے ہیں بچے روتے ہیں بھوک سے لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے اگر ہم گھار جائیں گے بچوں کو کچھ دیں گے تو بچے خوش ہوں گے نا صحیح بات ہے بھائیو غلط بات ہے ہم یہاں ایک جگہ پہ ساتھ ساتھ دن کھڑیں گے مالکوں کے نقصان ہیں گاڑی کے نقصان ہے گاڑی کھڑے گی نقصان ہوگا جو بری جب سے پیسے ڈالیں گے کہاں سے بچتے آئیں گے اور یہ دیکھ کہ ہمارا ایک نوجوان بھائی ہے تیس سال کی عمر میں اتنا بڑے لگ رہے ہیں کہ انہوں کا ٹینشن کا شکار ہے بھائی جان آپ یہ بتائیں آپ ٹینشن کس وجہ سے کر رہے ہیں آپ بتائیں گے اچھا انداز میں اسلام علیکم بھائی جان ڈیزل بہت مہنگا ہو رہا ہے گاڑی ہمارے کسٹوں پہ ہیں خرچہ ہمارا پورا نہیں ہوتا مہربانی حکومت کو جائے کوئی ڈیزل کے لیے کوئی ایکشن لیں ڈیزل کو سستہ کریں مہربانی دوسرے بھائی سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ڈیزل کے بارے میں کہ اس کی قیمت اسمان کو چھو رہے ہیں جی بھائی جان آپ بتائیں آپ اپنے کیا اظہار اطلب اپنے الفاظ بتائیں اسلام علیکم بھائی جان کرایا کہنی لالا ڈیزل بہوں مہنگ ہیں لالا بڑے پریشان ہیں ہاتھ تو ہونڈو سویرے سویرے خپر بھائی سونیے سے بھی ڈیزل بہا مہنگا تھی نا پہ ڈیزل ہونڈ بہا مہنگا تھی کہتے ہیں کچھا ساتھے گول جلنے لالا ساتھے کس طرح نے کہتے ہیں بریب بندہ باس سودا رول گے لالا ایک نو سے اگرال کریں جی بھائی جان آپ کیا کہیں یہ بڑتی مہنگائی کہ عوام اتنی پریشان ہے کہ سارے یہاں سے پیٹ پھیر کر جا رہے ہیں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن جو پارٹیاں کرائے والے ڈوالوں کو کرائے نہیں دیتے وہ سارے بندے پریشانی کا شکار ہے کسی کو کس کی پرواہ نہیں ہے امیر تو ویسے خوش ہے لیکن غریب طبقہ مار چکا ہے اس کا کوئی کسی کو کوئی احساس نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے یا اللہ دشمنوں کے شرط سے جا ظالم کے ظلم سے بچا ملک پاکستان کی خیر فرما ملک پاکستان میں رہنے والوں کی خیر فرما آمین سبح آمین یا اللہ ملنگی ٹرانسپورٹ کو کامیاب کر دے کامیابی اور کامرانی عطا فرما دن دگنی رات چکنی کامیابی عطا فرما